بسم اللہ الرحمن الرحیم جس پر میڈیا میں رپورٹس ہیں کہ پاکستان پر دو دوست مبالک سے پریشر ہے اس پر آج کے پروگرام میں ہم ظلفی بخاری اور اینکر عمران ریاض خان سے بات کریں گے لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان ملیشیا کی کانفرنس میں نہیں کہتے سعودیہ کے کہنے پر تو اس وقت بڑا شور مچا کہ ڈر گئے وغیرہ وغیرہ اس پر عمران خان نے اپنی لیبر کو بچانے کا جو فیصلہ کیا وہ ایک درست فیصلہ ثابت ہوا عوام اپنی رائے ضرور رکھتے ہیں لیکن عمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی عوام کا چولہ نہ بجھنے دیں اس وقت حکومت پر بہت پریشر ہے لیکن اس پریشر میں بھی وہ درست اقدام کریں پچھلے پروگرام میں ظلفی بخاری سے درخواست کی تھی ساتھ ساتھ ظلفی بخاری جو ایسے پی ایم ان کا کام اب زیادہ بڑھ جائے گا کہ سکلڈ لیبر کے لیے دنیا کے دیگر ممالک سے بھی بات کریں کہ وہ پاکستانیوں کی نوکریوں کا کچھ کریں اور اس پر کال ان کی پوست سن لے آئی جس میں انہوں نے لکھا کہ امارات کے منسٹر ہیمن ریسورس سے ان کی بات ہوئی اور وہ پاکستان کے لیبر پر کوئی بین نہیں کر کے بلکہ اس گیارہ فیصد ہنرمان دنگوں کے لیے مزید نوکریاں دلوانے میں مدد کریں کرونا کی وجہ سے جن پاکستانیوں کی نوکریاں چلی گئیں ان کو ترجیحی بنیادوں پر ڈاٹا بیس میں بھی شامل کیا گیا ہے گولڈن ویزے اپلیکیشن میں بھی دس سال کے ویزے میں پاکستانیوں کی حوصلہ افضائی کی جا رہی ہے اور اب وہ اس پر مزید کام کر رہے ہیں ظلفی بخاری اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں آئیں ظلفی بخاری سے اس پر بات کرتے ہیں ان کے پاس وقت کم ہے وہ اس وقت پرائم منسٹر کے ساتھ بہت مصروف ہے لیکن کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم ظلفی بھائی زیادہ وقت نہیں لیتے آپ کا جلدی سے یہ بتائیں کہ میڈیا میں یہ جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ پاکستانیوں کی نوکریاں اس وقت خطرے میں ہیں آپ سے پہلے بھی دخواست کی تھی اور آپ نے اس پر بڑا کام کیا ہے اس وقت آپ کے ایک پوسٹ بھی سامنے آئی ہے اگر آپ تفصیل سے بتائیں تاکہ یو اے ای اور سعودیہ وغیرہ میں پاکستانیوں کو حوصلہ ملیں اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ دیکھیں کوئی بین نہیں لگا ہوا پاکستان کی اوپر بات صرف اتنی سی ہے کہ وہاں کافی لوگوں نے نوکریاں ان کی ختم ہوئی ہیں ان کا اپنا ایک سسٹم ہے جس کے مطابق وہ ایک ورچل سسٹم ہوتا ہے کہ جو نوکریاں ختم ہوتی ہیں جو لیبر وہاں ہوتا ہے وہ سسٹم کے اندر ریجسٹر کرتا ہے اور ان کو پتا چلتا ہے کہ اب مارے پاس فورڈ اگزامپل پچاس ہزار لوگ ہیں جن کی پاس نوکریاں نہیں ہیں جو باہر سے آئے ہیں چاہیے انڈیا پاکستان جہاں بھی فلپینز ملاکے وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک وہ جو لوگ دبائی کے اندر ہیں یو ای کے اندر ہیں وہ جب تک تھوڑا سا اکومیڈیٹ نہیں ہوتے دوسری نوکریاں میں تو ہم نے سب ملکوں پہ تھوڑا سا آہستہ کر دیا کہ اور بھی لیبر نہ آئے جب تک یہاں کا جو پڑا ہوئے وہ پہلے وہی استعمال ہو دوسری نوکریاں میں تو وہ نے اکروس تو بورڈ ہر ملک کے ساتھ سلو ڈاؤن کیا ہوا ہے لیکن یہ بھی آپ کو پتا دوں کہ ہمارا تو لیبر یارہ پرسنٹ انکریس ہوا ہے یو ای میں پچھلے پینڈیمک کے دورنگ دی پینڈیمک کہ ہمارا جو ہائی سکل لیبر انجنیرز ڈاکٹرز یہ وہ وہ الیون پرسنٹ افیشل انکریس آیا ہے جو ان کے لیبر نے ان کے لیبر منسٹر آج مجھے پتایا تھا تو اس پہ بالکل کچھ نہیں ہے اور خاص طور پر جو سکل لوگ ہیں ان کو ایک وہ ملتا ہے گورڈن ویزا جو وہاں کو فوراں ویزا مل کے وہاں وہ جا کے کام کرتے ہیں سو صرف ان نے تھوڑا سا سلو ڈاون کر دی ہے لیبر پر کیونکہ ان کے پاس اوریڈی وہاں پہلے سے ہی اوور سپلائی ہے وہاں پر تو ان نے ہر ملک کے ساتھ یہ کر دی ہے پاکستان کے ساتھ نہیں ان کی جنرلی لیبر پالیسی میں تھوڑا سی سلو ڈاون ہوئی ہے جب تک نوکریاں پھر سے اور نہ کھلیں بہترین زلفی بخاری ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے آپ نے سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ افوائیں جو میڈیا ریپورٹس ہیں وہ درست نہیں ہیں وہاں پر اوور سپلائی کی وجہ سے اس وقت جو سلو ڈاون پروسس چل رہا ہے اس میں بہت سے لوگوں کی بہت سے ایسی باتیں ہیں اب اپنی رائے سے ضرور آگا کریں ہم کوشش کریں گے ان سے بات کریں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم انکر عمران ریاض خان صاحب سے بات کرتے ہیں ان کے سامنے کچھ اہم سوال اسرائیل کے متعلق رکھتے ہیں میرے ساتھ ہیں ملتے ہیں ایک بریک کے بعد جب بھی کسی رائے آمہ کو ہموار کرنا ہو تو ہمیشہ سیاستدانوں شو بس کے ستاروں سوشل میڈیا کے انفلوینسر صحافیوں سیول سوسائیٹی کے نامور لوگوں کو حتیٰ کہ کئی مرتبہ علماء سے بھی اس کام کے لیے مدد لی جاتی ہے یہ لوگ آہستہ آہستہ ذین سازی پر کام کرتے ہیں اور پھر مناسب موقع پر ان کے دلائل ان کی تقاریر ان کے کالمز اور ان کے پروگرام لوگوں پر اثر کرتے ہیں اس وقت پاکستان کے سوشل میڈیا پر بہت اہم ڈسکشن چل رہی ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک کوئی اسرائیل کی حمایت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا آج کل مبشر لکمان جو ایک صحافی ہیں ان کا بھی اسرائیل کے نیوز چینل پر انٹریو وارن کا کہنا تھا کہ اسرائیل ایک حقیقت ہے یہ ڈائلوگ کرنا چاہیے ان کے ساتھ اسرائیل اہم ملک ہے ایک اہم قوم ہے اور اگر میں اسرائیل کے خلاف بولوں تو میرا شو ہٹ ہو جاتا ہے لیکن ہمیں حقیقت سمجھ نہ ہوگا اسی طرح جعوید چودری صاحب نے چار کالم اسرائیل کی حمایت میں لکھے جن میں چودری صاحب نے دلائل دیئے پرزور اور قابل ذکر دلائل پھر کامران خان کا بیان سامنے آیا وہ بھی پاکستان کی پالیسی تبدیل کرنے کو کہہ رہے ہیں روف کلاسرا کیوں پیچھے اٹھتے انہوں نے بھی اسرائیل کی پالیسی پر نظر سانی کی درخواست کی یا تو ان لوگوں کا اپنا ایک ذاتی نکتہ نظر ہے یا پھر کھلے ڈالر لگ رہے ہیں کچھ تو ضرور ہے کہ لبرل ذینوں کے لوگ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ اسرائیل کو آپ قبول کر لیں اس وقت اسرائیل دنیا کے نقشے پر ایک حقیقت ہے خیالی ملک نہیں اور اگر آپ نہ قبول کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا نہ آپ دنیا کو تیل دیتے ہیں نہ آپ دنیا کی ایکانومی چلتی ہے آج آئی ایم ایف ایٹ ای ایف یہ سب دنیا کی ایکانومی اسرائیل چلا رہے ہیں امریکہ کا صدر پاکستان کے دور پر آتا ہے تو اسرائیل کی مرضی سے آتا ہے لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم تسلیم نہ کریں تو کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹ جگا آپ کو کرزیں مل سکتے ہیں کرونا کی ویکسین مل سکتی ہے بغیرہ وغیرہ جہاں تک ان کا یہ کہنا ہے کہ جہاں تک فلسطینیوں پر ظلم کی بات ہے کہ آپ کے باس فوج بھی ہے اتھیار بھی ہے پھر بھی آپ 88 سال سے سے نعرے لگا رہے ہیں تو میں ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کیا ان میں یا تو بادشاہت ہے یا ڈکٹیٹرشپ ہے جیسے میڈل ایسٹ ہو یا سودان وغیرہ ہو سب سے پہلے تو یہ غلط فہمی آپ اپنے دل سے نکال دیں کہ اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر پاکستان پر اتنا پریشر کیوں ڈلوایا جا رہا ہے کیوں منوانے کے لیے اتنا زور ڈلوایا جا رہا ہے پھر دوسری اہم بات کہ اگر عرب ریاستے بشمول فلسطین اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو پاکستان کا موقف نہیں بدل سکتا ہوا پلسطین میں بھی کچھ ایسا مختلف نہیں اس لئے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ مسئلہ اخلاقیات مذہب اور سیاست سے بڑھ کر ہے تسلیم کرنے سے بڑھ کر ہے صحافی اور کچھ اور لوگ واقعی یہ سمجھتے ہوں گے لیکن امام حسین علیہ السلام کو بھی جب بیعت کا کہا گیا تو اس وقت کچھ لوگوں پر علماء کی بھی ایک بڑی اکثریت کہتی تھی اس سے کیا فرق پڑے گا لیکن تاریخ انسانیت گوا ہے کہ آج یزید کا نام مٹ گیا لیکن حسین کا نام اسی طرح قائم دائم ہے سعودی عرب نے بھی جیسے انہوں نے اسرائیل کی تعریف کی حدیث بتائی میڈی امن کا بہت چرچہ ہے فوائد بتائے جا رہے ہیں کیا فائدہ ہو سکتے آپ اسرائیل کو مان لیں اور نہ ماننے کے کیا نقصان ہو سکتے ہیں لیکن آپ کو فلسفہ سمجھنا پڑے گا حسینیت اور یزیدیت کا اس لئے شاید تھوڑے سے لوگ رہ جائیں گے لیکن یہی رہ جائیں گے میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا واقعی پاکستان کو اسرائیل سے ڈائلوگ کرنا چاہیے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں آج میرے ساتھ عمران ریاض خان انکر پاکستان کے بڑے مشہور انکر یوٹیوب ٹویٹر پر ملینز فالورز ہیں ان کے سامنے بات رکھتے ہیں کہ یہ بھی کیا ہو رہا ہے انہوں نے حالی میں وزیراعظم کا بھی انٹریو کیا ان سے پوچھتے ہیں کچھ سوال اس حوالے سے میرے ساتھ رہیے گا اور ان کا پورا انٹریو آپ دیکھئے گا اور اسے شیئر ضرور کریں تاکہ لوگوں کو ان کے خیالات کا بھی پتا چلے میرے ساتھ نہیں ملتے ایک بریک کے بعد اچھا عمران بھئی ابھی آرٹیکل بھی چھپ رہے ہیں وزیراعظم سے آپ کی ملاقات ہوئی on the record off the record پرائم منسٹر نے پاکستان اسرائیل کو جو آپ کو پتا ہے ایک بڑا شور مچ ہے تو کیا وہ ایکسپٹ کریں گے یا نہیں کریں گے دیکھیں یہ ایک انٹریوورسی ہے پرائم منسٹر نے اگست میں ایک انٹریو دیا تھا اس میں انہوں نے بڑا کلیر لی کہا تھا انظام خان صاحب نے کہ میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کروں گا کہ میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا یہاں بڑی کلیرٹی تھی اس بات میں اچھا میں ہی اس کے بعد پرائم منسٹر سے بھلا کاش ہوئی تھی میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ جس لیول پہ جاکے اس کا جواب دے رہے ہیں اس سے نچنے لیول پہ بھی آپ کا جواب دے سکتے تھے انہوں نے کہا کیا مطلب ہے میں نے ان کو بتایا کہ آپ کہہ سکتے تھے کہ پبلک نہیں مان رہی ہے ہمارا ایکسٹانس ہے ہمارا اصولی موقف ہے لیکن جب آپ اپنے اللہ کو اور اپنے آپ کو اس معاملے کے بیچ میں لے کر آتے ہیں تو پھر اسرائیلی جو ہیں وہ بڑے حساس ہیں تو آپ کو اس کے اثرات کا سامنا کرنا پڑے گا یہ میں نے ان سے کہا تھا تو انہوں نے کہا جی میں ریڈی ہوں مجھے کوئی بھی اس کا ایمپیکٹ آئے گا کچھ بھی ہوگا میں اس کو فیس کرلوں گا لیکن میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کروں گا اب اس کے بعد میں نے انٹریو کیا تھوڑے دن پہلے وہ انٹریو میں خان صاحب نے کچھ اور کہا اور میڈیا نے کچھ اور ریپورٹ کیا میں نے کل رات کو دوبارہ اپنے پروگرام میں نکال کے وہ انٹریو چلایا اور لوگوں کو بتایا کہ ایکچولی پرائم میسٹر نے کہا کیا ان کی ایک جملے کو پکڑ لیا کچھ گلف میں اور کچھ اسرائیلی اخبارات میں اور انہوں نے کہا کہ صلح حدیبیہ کی بات عمران خان نے کی ہے عمران خان نے جو بات کی تھی وہ یہ کی تھی کہ صلح حدیبیہ بھی تھی وہ ایک کمپرومائز تھا اور کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں لیکن بڑے مقصد کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں ہوتا جیسا کہ وہ آگے تھے قریش والے روح نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ اللہ ایک ہے یہ ہمارے جو بوت ہیں یا جو ہم نے خدا بنائے ہوئے ان کو بھی میچ میں رکھیں آپ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ چاند اور سورج بھی میرے ہاتھوں پر رکھو گے تو میں یہ تسلیم نہیں کروں گا تو وہ کمپرومائز نہیں ہوتا یہ ہم نے مثال دی پرائم میسٹر نے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جسٹ سیٹلمنٹ جب تک کہ وہ سیٹلمنٹ نہیں ہو جاتی جس سے فلسطینی خود مطمئن ہو جائیں کہ ان کو ان کی ریاست مل گئی ہے تب تک ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے بڑا کلیر ہے اب ہوا یہ کہ اسرائیلی اخبارات نے اس کو مس کوٹ کیا اور ایبن انہوں نے یہ لکھا یعنی بینام سے پوچھا تھا کہ کیا سعودی عرب دباؤ ڈال رہا ہے میں نے نام تو نہیں لیا میں نے نہ انہوں نے نام لیا لیکن انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے دوستے ہیں اور ہم تعلقات قراب نہیں کرنا چاہتے کہ وہ پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے تو پھر سب جنیاں جانتے ہیں کہ یہ یوے ہی اور سعودی عرب دو ملک ہیں جو پاکستان کے اوپر اس قسم کا دباؤ ڈالتے ہیں اور وہ اس لیے ڈالتے ہیں کہ ان کے اوپر سے دباؤ ہٹ جائے پاکستان نے بھی تسلیم کر لیا ہے جو ہمیں کیا پرابلم ہے وہ اٹامک بار ہے اور اسرائیل بھی ان کو کہتا ہے کہ یہ آپ اچیف کر کے دیں ہمیں تو ان کو اس کا بہت فائدہ ہے وہ دباؤ ڈالتے ہیں پرائی میٹسٹر کے امریکہ کے ذریعے سے بھی ڈالتے ہیں سعودی عرب کے ذریعے سے ڈالتے ہیں یو اے ای کے ذریعے سے کاملان خان ہے رعوف کلاسلہ ہے جعوید چودری ہیں تو یہ کیا ان کا ذاتی نکتہ نظر ہے یا اس کے پیچھے واقعے کو پیسے وغیرہ لگے ہوئے ہیں کوئی لابیز ہیں جو انہیں فنڈنگ وغیرہ ہو رہی ہے اس سرے پہ جو سلسلہ ہے اس پہ کیا انوالف ہو سکتا ہے دیکھیں میں خود حیران ہو گیا ہوں میں بشتر زبان کو ذاتی طور پر جانتا ہوں اور کاملان خان سے میری کوئی ایسی ذاتی ملاقاتیں تو نہیں ہیں لیکن دکھار جنرلس میں ان کو بھی جانتا ہوں میرے لئے یہ حیران کون ہے کہ یہ لوگ ایک دم یہ سانس کیوں لے رہے ہیں یعنی اس قسم کا موقع ان کا لے لینا میری سمجھ سے بالاتا رہا ہے اور میں شک کر سکتا ہوں جیسے آپ کر رہے ہیں اور باقی لوگ کر رہے ہیں کچھ ہے جس کا شاید ہمیں پتا نہیں ہے وردہ یہ لوگ ایسا سانس لے نہیں سکتے کہتے ہیں کہ ہم اسرائیلیوں کو جانتے نہیں ہیں یہ تو اس ریاست کے بارے میں اور ان لوگوں کے بارے میں اور ان کی اضائین کے بارے میں ہم تو چودہ سو سال سے جانتے ہیں چودہ سو سال لمبی ایک پلچک ہے ہم سے زیادہ ان کو کون جانتا ہے اچھا عمران بھئی یہ بتائیں کہ اگر فرض کہنے کے پوری اسلامی دنیا اسرائیل کو تسلیم کرنے بشمول فلسطین تو کیا پھر ہمارے پاس کوئی ایسا جواز رہتا ہے ان کو نہ تسلیم کرنے کا دیکھئے آپ اس کو نہ دو طرحوں سے دیکھ سکتے ہیں ایک ویسے دیکھ سکتے ہیں جیسے آدیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اور دوسرا آپ اس کو ایسے دیکھ سکتے ہیں جیسے سینٹیفک ورلڈ ہر کل دیکھتا ہے تو اگر آپ کو اس کو دنیا کی اینک سے دیکھیں گے تو پھر تو آپ کو تسلیم کر دینا پڑے گا دنیا کی اینک سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا ساری دنیا نے کر لیا ہم اکیلے کیا کریں گے وہاں پہ تو وہ تسلیم کر لیتے ہیں اور ان کو منوال لیتے ہیں اور کسی طرح فلسطینیوں کے لیے کچھ ہوتا موٹا رسطہ نکل کرتا ہے وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں یہ جو ہے دنیا کی اینک لیکن اگر آپ اس اینک سے دیکھیں جو آپ کی ریلیچیس ہے یا جو آپ کا دین آپ کو سمجھاتا ہے تو پھر یہاں بھی جائش نہیں ہے الٹی میٹلی جو آدیث نبی ہیں ان کے مطابق تو تو یہ اپنے آنی شکنے کی طرف جا رہے ہیں اور مسلمان اس کا مقابلہ کریں گے اچھا لیکن قرآن مجید میں تو یہود و نصارہ کے بارے میں ذکر کی آگیا ہے تو یہ کیا کہ ہم نصارہ کے ساتھ تو دوستی کرتے ہیں لیکن یہود کے ساتھ نہیں کرتے ہیں اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے عمران بھائی دیکھیں وہ بطور خاصلت کر رہا ہے ہم یہودیوں پہ بھی دوستی کرتے ہیں اس میں کیا پرابلم ہے ہمارا تو پرابلم ان کی ریاست کے ساتھ ہے کہ وہ ایک غیر قرآنی ریاست ہے جو وجود میں آگئی ہے اور وہ غیر قرآنی حرکات کر رہی ہے اور احادیسہ نبی میں اس کی پیشن کو یہ کی ریاست بنائیں گے اور اس کو بہت زیادہ طول دیں گے بہت بڑا کریں گے اور بہت دور تک آ جائیں گے اور گریٹر اسرائیل والا جو معاملہ ہے وہ اس طرف جا رہے ہیں ہمارا معاملہ اس ریاست کے ساتھ ہے ہمارے یہودیوں کے ساتھ تو ایسا کوئی یہودیوں کے ساتھ تو آپ یعنی وہ اہلے کتاب عیسائی بھی اہلے کتاب وہ آپ کے دوست یا خیر خواہ نہیں ہو سکتے اس بارے میں قرآن پر آکھ نے کہا ہے کہ آپ ان پر انحصار نہیں کر سکتے انحصار آپ کو آپ اس جاتھ میں اوپر کرنا ہوگا اور یہ بات سچ ہے یعنی انہوں نے جہاں بھی مارا مسلمانوں کو مارا پورے میڈلیس کے اندر انہوں نے جہاں بھی مارا مسلمانوں کو مارا دنیا کی جتنے ملکوں میں آپ دیکھ لیں دیشت گردی کے خلاف جو جنگ انہوں نے چھیڑی ہے اس کے اندر مرنے والے بھی مسلمان مارنے والے بھی مسلمان تباہی سیر کے نکھ دیئے انہوں نے سارے ملکوں کے در مسلمانوں کے یہ تو دوست تو نہیں وہ ہو سکتے خیر خواہ کے وہ نہیں ہو سکتے اس بات کو آپ کو سمجھنا پڑے گا لیکن قطع تعلقی آپ نہیں کر سکتے کہ آپ بات ہی نہیں کرتے دیکھیں معاہدے موجود ہیں اور معاہدے جو ہیں وہ صحابہ اکرام کے دور کے موجود ہیں خورفہ راشدین کے دور کے موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے موجود ہیں تو آپ قطع تعلقی کر دینا یا کسی کے ساتھ اس سے جوستی کر دینا یہ کلگ الگ باتیں ہیں جو الگ الگ باتیں تعلق آپ رکھ سکتے ہیں لیکن توقع مت رکھئے گا اچھا عمران بھائی بہت سے جو لبرل لوگ ہیں آپ کو پتہ ہے میکن کی طرف شارع کروں مینسٹریم میڈیا کے صحافیوں کے علاوہ بھی وہ لوگ کہتے ہیں اب ترقی کریں اب کیوں فوج پہ اتنا پیسہ لگاتے ہیں آپ دیکھیں اسرائیل سے تعلقات بنائیں اپنے اپڑوسی ملکوں سے تعلقات بنائیں جو کا کسی حد تک بات درست بھی شاید ہو لیکن یہ لوگ بہت سے لوگ بار بار یہ بات کہتے ہیں تو اس بات کے پیچھے ان کا کیا مطلب کیا اشارہ ہو سکتا ہے دیکھیں جو ہمیں ہمارے خونی لبرلز یہ بتا رہے ہیں نا کہ ترقی کر لو لڑائی مت لڑو بند کرو یہ سارے پڑے یہ امریکنز کو کیوں نہیں بتاتے انہوں نے دنیا کی سب سے طاقت پر فوج کیوں بنائی ہے یہ اسرائیل کو کیوں نہیں بتاتے انہوں نے دنیا کی سب سے غدر بار کا تیار کیوں بنائی ہے یہ انڈیا کو کیوں نہیں بتاتے وہ اتنے مہنگ رفال کیوں لے رہا ہے یہ ساری نصیتیں پاکستان کے لیے کہ آپ صلاح کر لو اسرائیل کے ساتھ بھی اور انڈیا کے ساتھ بھی اور سب کے ساتھ اس کا نتیجہ آپ کو کیا بغتنا پڑے گا ان کو اندازہ نہیں ہے پاکستان کی طاقت صرف ان کو چھپتی ہے اپنے آج آپ فلسطینیوں کا خون بیچ دیستے ہیں تو پھر آپ کو کشمیریوں کے حق کے لیے آواز اچھانے کا حق نہیں رہے گا آپ کشمیریوں کے حق کے لیے بھی بات نہیں کرتے تنگل آپ نے اپنا سوہر کو بہن کر دیا تو پاکستان جو ہے جس نعرے کے ساتھ بنایا ہے نا اور جس کا وجود ہے اس کی نفی ہو جاتی ہے اگر آپ کے سامنے کام کرتے ہیں تو عمران بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا بات کرنے کا جزا کرنا چی ناظرین آپ نے آج کا شو دیکھا آپ نے ظلفی بخاری صاحب کی باتیں بھی سنی اور آپ نے عمران خان عمران ریاض خان صاحب کی باتیں بھی سنی بڑی دونوں باتوں میں بڑی امپورنٹ بات ہے ہمیں بیلنس کر کے جہاں تک مجھے نظر آئے چلنا پڑے گا کہ فی زمانہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ زمانے کے کیا حالات ہیں زمانے کے کیا سیچوئیشن ہیں لیکن دوسری طرف اگر آپ کو یہ یاد ہو کہ انیس سو ستر سے پہلے بھی ہم لوگ زندہ رہتے تھے اور اس سے پہلے بھی اوورسیز میں پاکستانی کام کرتے رہے ہیں تو آج ایک ملک کو صرف تسلیم کر لینے سے اگر ہمارے حالات بدلیں گے اللہ کے ہاتھ میں ہر اچھی اور ہر بری اگر ہم لوگ اپنی نیتیں صاف کر کے اپنی محنت کی طرف اپنی مشکلت کی طرف صحیح راستے کی طرف چلے تو اللہ ہماری مدد کرے گا دنیا میں شاید ہمیں بظاہر تکالیف کا سامنا ہو ہو سکتا ہے بہت سے ممالک ہمیں چھوڑ بھی دیں لیکن انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آنے والے وقتوں میں اگر کسی قوم کا نام زندہ رہے گا تو وہ ہم ہی ہوں گے انشاءاللہ پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ پروڈیسر جمیر حسین کے ساتھ ٹیم سیبی کازمی کو اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیں اور اپنی رائے ضرور اس پروگرام میں کومنٹس کی صورت میں دیں کہ آپ اس پروگرام پر کیا رائے رکھتے ہیں ذلفی بخاری صاحب کے انٹریو پر بھی اور عمران خان صاحب کے اور سب سے اہم سوال اسرائیل کو آزاد ریاست ماننے میں جو آپ کے ساتھ سامنے جو ووٹ چل رہے ہیں اس پر پلیز ضرور اپنی ووٹ دیں اور کل کا شروع ضرور دیکھیں گے اللہ حافظ